اسلام علیکم فرنڈز امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے یونیک جلم پرابٹوی ڈویزر میں خوش شام دید میں ہوں بلاور احمان اور آج حاضر ہوں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آج کی جو ویڈیو بنائی گیا وہ ایک گھر پہ ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو گھر کا ایڈیا بتاتا چلوں تو دس مرلے کا یہ گھر ہے ڈبل سٹوری ہے اور روڈ کے بالکل نزدیک ہے جیٹی روڈ کے بالکل بیک سیٹ پہ یہ آتا ہے مین جیٹی روڈ کے اوپر شاہ جہاں شنواری ریسٹورینڈ ہے اس کے بالکل بیک سیٹ پہ اس کے ٹچ پہ یہ گھر آتا ہے دس مرلے یہ ڈبل سٹوری ہے تو چلے میں آپ کو گھر کے اندر کے ایک مکمل ویو کرواتا ہوں اور کنسٹرکشن ہے رینویشن ہونے والی ہے لیکن ریزن بر پرائز پہ ہے جو جیٹی روڈ کے نزدیک گھر لینا چاہ رہے ہیں یہ ان کے لیے ایک اچھی اوپشن ہے کہ وہ اس گھر کو اویل کریں تو چلے میں آپ کو مکمل ویو کرواتا ہوں اس کی جو ڈیٹیلز اور پرائز ہے وہ میں انشاءاللہ ویڈیو کے لاس میں کوڈ کر دوں گا تو ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں گا سکپ نہیں کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو یہ گھر پسند آئے گا ریزنیبل پرائز پہ یہ میں گھر آپ لوگوں کے لیے لے کیایا ہوں تو جو میری چینل پر نئے ہیں وہ میری چینل کو سبکرائب زور کر لیں اور بیل آئیکن کو زور دبائیں تاکہ ہر آنے والی لیٹس ویڈیو کے اپ ڈیٹ بہت آسانی آپ کو ملتی رہے تو چلے میں آپ کو گھر کے فرانٹ ویو کی طرف لے کے چلتا ہوں تو یہ اس کا فرانٹ ہے اور جو اس کا اینڈنگ پوائنٹ ہے وہ فرانٹ کا میں آپ کو کلیر کرتا چلوں تو وہ اینڈ تاکہ یہ جاتا ہے میں زوم کر کے آپ کو دخوا دوں تو یہ اس کا اینڈنگ پوائنٹ ہے تو اس گلی کے اوپر یہ اس کا فرانٹ ہے اور یہ بالکل ریسٹوئنٹ کی بیک سیٹ پر لگتا ہے اچھی لوکیشن ہے نائس لوکیشن پر ہے روڈ کے بالکل نزدیک ہے اور گلی کا آپ کو بتاتا چلوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی بڑی ہے تیس فوٹ یہ روڈ ہے جو کہ بالکل بیک سیٹ پر آتا ہے تو چلے میں آپ کو اندر کا ویو کرواتا ہوں تو مین انٹریس پر جائیں تو یہ کارپوچ ہے کافی بڑے سائز کا کارپوچ ہے بڑی گاری ایزلی یہاں پر پار ہو جاتی ہے اور اس سائیڈ پر میں آپ کو ویو کرواؤں ہوں تو اس سائیڈ پر یہ فرانٹ پر پاکٹ ہے بنا لون ہے یہاں پر بھی آپ گاری سیٹنگ ایریا یہ بنا سکتے ہیں اور باقی اس سائیڈ پر یہ ایک مکمل ویو ہے دس ملے یہ ڈبا سٹوری ہے اور کارپوچ سے ہی جو سٹیئرز ہیں اپسٹیئرز اوپر جا رہی ہیں فرانٹ فرس فلور پر اور یہ ایک مکمل ویو ہے اور کنسٹرکشن ہے ریزنیبل پرائز پر ہے یہ اس کی مین انٹریس ہے مین انٹریس پر آئیں تو کافی بڑے سائز کا یہ ٹی وی لونچ ہے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کیابنٹ یہاں پر کمپلیر کبرز لگی ہوئی ہیں ایک مکمل ایک ویو ہے یہ ٹی وی حال ہے اس کا اور اس سائیڈ پر دیکھیں تو یہ اس کا ڈرائنگ روم ہے گھر کی کنڈیشن تھو اسی ہار کرٹیکل ہے اور یہ دیکھنی چھے چپس کا یوز ہوئے ہیں اوڈ کنسٹرکشن ہے آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن پرائز اس کی کافی ریزنیبل پر رکھی گئی ہے یہ ایک بہت ہے وہ کافی بڑے سائز کا یہ ڈرائنگ روم ہے یہ ڈور ہے جو کہ کار پوچ میں ہے ڈرائنگ روم کا ڈور رکھا گیا ہے اس سائیڈ پر ویڈو دے سکتے ہیں وینڈیلیشن پرپس کے لیے مکمل اور یہ ایک سٹور روم ہے اس سٹور آپ اسے یوز کار سکتے ہیں جو کہ سٹیئرز کے بلکل نیچے رکھا گیا ہے اور یہ کچن ہے فنش کچن ہے کیبلر لگی ہوئی ہے رینویشن ہونے والی ہے واقعی ایک مکمل فیو کر سکتے ہیں روڈ کے بلکل نزدیک ہے یہ اس سامنی بھی آپ دیکھیں یہاں پہ بھی کبرز لگی ہوئی ہیں اس سائیڈ پہ یہ دیکھیں اوپن ہال ہے اور چاہت پہ آپ دے سکتے ہیں وینڈیلیشن کے لیے یہ ساری سپیس رکھی گئی ہے ایک یہ پیڈ روم ہے اور اس کے ساتھ بات اٹیچ ہے یہ بات ہے اور اس سائیڈ پہ دیکھیں وینڈو جو کہ وینڈیلیشن پرپس کے لیے ہیں اور ایک اوپن بات ہے جو کہ ٹی وی آل کے ساتھ اٹیچ ہے بات میں دیکھیں تمام اس ایسیس انسٹا ہارڈ ہے باقی ٹائل کا یوز ہوگا ہے بورڈر پہ بھی اور نیچے بھی یہ مکمل ویو ہے ایک بیڈ روم یہ ہے یہ بیڈ روم کا ایک مکمل ویو آپ کر سکتے ہیں اور باقی یہ ٹی وی ہار دس مرلے ڈبا سٹوری ہے یہ مکمل نیچے دیکھیں فلور پہ چپس کا یوز ہوئے جو کہ پرانی کنسٹرکشن میں یوز ہوتا ہے کافی مضبوط ہیں باقی آپ کنسٹرکشن دے سکتے ہیں جو ایک مکمل کر سکتے ہیں آپ گھر کا نیچے میں آپ کو مکمل ویو بتاتا چلوں تو دو بیڈ روم ہیں اٹیچ بات دونوں روم کے ساتھ بات اٹیچ ہے اور یہ کچن ہے ایک سٹور روم ہے اور ڈرینگ روم ہے باقی یہ مکمل حال ہے تو چلے میں آپ کو فس فلور کی طرف لے کے چلتا ہوں فس فلور کا ایک مکمل ویو آپ کو کروا دوں گا تو ویڈیو میں میرے ساتھ رہے گا تو یہ سٹیئرز ہیں جو کہ فس فلور کی طرف جا رہی ہیں تو فس فلور پہ آئیں تو یہ یہ کافی برے سائز کا ٹی وی حال ہے اور یہ نیچے ساری کپرز لگے ہوئی ہیں ایکسٹر آسمان کے لیے کافی کپرز کے لیے سٹیئرز پہ دیکھیں وڈن ریلنگ کا یوز ہو گئے اور باقی میں یہاں سے آپ کو کلیر کرتا چلوں تو ایک یہ سامنے آپ بات دے سکتے ہیں اس کے ساتھ بیڈ روم ہیں ایک بیڈ روم یہ ہے یہ کچن ہے اور دو بیڈ روم اس سائیڈ پہ ہیں تو چلے میں ون بائی ون آپ کو سب کا ویو کروا دیتا ہوں تو ایک بیڈ روم یہ ہے یہ بھی کافی برے سائز کا بیڈ روم ہے یہاں پہ دیکھیں ساری کورز لگی ہوئی ہیں مکمل برو ہے اور یہ بہت اٹیچ ہے جو کہ اس روم کے ساتھ ہے تمام دیکھیں ٹائل کا یوز ہوئا ہے فلور پہ بھی بارٹر پہ بھی تمام ایس 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 انسٹارڈ ہیں اور یہ ونڈوز دیکھ سکتے ہیں ونٹیلیشن پرپس کے لئے اور ایک یہ سٹڈی روم ہے اس کا بھی آپ ایک مکمل بیو کر سکتے ہیں بسکلی رینویشن ہونے والی ہے لیکن پرائز کافی ریزنیبل ہے پرائز بھی میں میں انشاءاللہ ویڈیو کے لات میں آپ کو بتا دوں گا تو یہ فرنٹ پہ گیلری ہے سٹنگ کے لئے رکھی گئی ہے یہ دیکھیں آپ سمجھے دیکھ سکتے ہیں مکمل سسٹم سکولٹری وائز سیف ہے اور باقی یہ گیلری کا ایک مکمل بیو ہے مکمل فین لگے ہوئے ہیں باقی یہ ٹی وی ہال آپ دیکھ سکتے ہیں تو ایک یہ کچن ہے یہ آپ کچن کا ایک مکمل بیو کر سکتے ہیں اور یہ اوپن سپیس ہے ونڈیلیشن کے لئے ایک بیڈروم یہ ہے یہ ونڈو ہے ونڈیلیشن پرپس کے لئے اور ایک یہ بات ہے اوپن بات ہے یہ مکمل بیو ہے بات کا اور ایک بیڈروم یہ ہے یہ بھی کافی بڑے سائز کا بیڈروم ہے اس کے ساتھ بھی بہت ٹیچ ہے یہ آپ بات کا بیو کر سکتے ہیں مکمل اور اس سائٹ پہ آپ دیکھیں وہاں ڈریسنگ کورز لگی ہوئی ہیں یہاں پہ اور مکمل ونڈیلیشن کا بہت ہی اچھا سسٹم ہے اس گھر میں اور باقی پورے گھر کا ایک مکمل بیو کر سکتے ہیں تو چلے میں آپ کو ڈیٹیل وائز بتاؤں تو تین بیڈروم نیچے ہے اور چار اوپر ہیں ٹوٹل سات بیڈروم ہے ایک سٹور ہے چار پانچ بات ہیں دو کچن ہے ٹی وی لونچ اچھا ایک گھر بنا ہوا ہے لوکیشن وائز بھی ایک اچھی لوکیشن بھی ایک گھر ہے جٹڑوڑ کے بالکل نزدیک ہی آتا ہے دس مرلے ڈبا سٹوری ہے لوکیشن میں نے آپ کو اس کی بتا دیا باقی آپ کو ڈیٹیل بھی ایک مکمل اس گھر کی میں نے بتا دیا یہ بھی مکمل کروا دیا یہ سٹیرز ہیں یہ آپ دے سکتے ہیں اوپر ٹیرس کی طرف جاتی ہیں ایک یہ سٹور روم ہے جو کے لاس پر ہے یہ بھی آپ کو ڈیو کر لیں اس کا مکمل اس سائیڈ پر دیکھیں وینٹیلیشن کا ایک سسٹم ہے وینٹیلیشن پرپس کیلئے لگی ہوئی ہیں اور واقعی آپ ٹیرس کا ایک مکمل ڈیو کر سکتے ہیں اس سائیڈ پر دیکھیں سیمٹیٹی یہاں پر ٹینکی لگی ہوئی ہے پانے کی اور اگر میں دوسری سائیڈ پر دہوں تو بالکل جٹی روڈ اس گھر کے بالکل سامنے یہ سامنے آپ دے سکتے ہیں مین جٹی روڈ ہے یہ سامنے جٹی روڈ ہے جٹی روڈ کے بالکل نزدیک یہ دس مڈلے کا گھر ہے اور پانچ بات ہیں دو کچن ہے ٹی وی لونچ اچھا ایک گھر بنا ہوا ہے لوکیشن وائز بھی ایک اچھی لوکیشن بھی یہ گھر ہے جٹی روڈ کے بالکل نزدیک یہ آتا ہے دس مڈلے ڈبا سٹوری ہے لوکیشن میں نے آپ کو اس کی بتا دیا باقی آپ کو ڈیٹیلز بھی ایک مکمل اس گھر کی میں نے بتا دیا یہ سٹیرز ہیں یہ آپ دے سکتے ہیں اوپر ٹیرس کی طرف جاتی ہیں تو باقی ایک مکمل میں نے آپ کو کروا دیا رینویشن اس گھر کی ہونے والی ہے لیکن ریزنیبل پرائز پر ہے جو اونر ہے اونر اس کی ڈیمانڈ کرتے ہیں ایک کروڑ پانچ لاکھ ایک کروڑ پانچ لاکھ اس گھر کی ڈیمانڈ ہے موقع بھی یہ کمی بیشی ہو جائے گی انشاءاللہ جو انٹریسی حضرات ہیں وہ رابطہ کر سکتے ہیں نمبر میرا ڈسکرپشن میں موجود ہے اور سکرین پر بھی آ رہا ہے اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اینڈ کمنٹ ضرور کیجئے گا اگر آپ اپنی کوئی پراپٹی سیل کروانا چاہتے ہیں لائک کمرشیر، ریزیڈینچر، پلوٹ، رقبہ تو آپ اس کے لئے بھی رابطہ کر سکتے ہیں تو اپنا خیار دیکھئے گا ملتے ہیں ایک نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ